گلاس آدھا خالی ہے یا بھرا ہوا ہے جو پروفیسر صاحب پانی کا گلاس لے کے کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو سب کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ پروفیسر صاحب بھی ہم سے یہی پوچھیں گے مگر وہ یہ نہیں پوچھتے وہ پانی کا گلاس لے کے داخل ہوتے ہیں کلاس میں اور اپنے طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں اس پانی کے گلاس کا کتنا وزن ہے کوئی کہتا اتنے گرام کوئی کہتا ابھی اتنا کوئی کہتا انہیں اپنے کونسپس کے مطابق اس پانی کے گلاس کا وزن بتا رہے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب آخر پہ ایک بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی کے گلاس کا وزن ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ اسے کتنی دیر تک تھام کیا رکھتے ہیں اگر آپ اسے ایک منٹ کے لئے پکڑ کے رکھتے ہیں تو یہ وزن آپ کے لئے کوئی وزن نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ گلاس دو گھنٹوں کے لئے پکڑ کے رکھنا پڑے تو آپ کو اس کا ویٹ لگے گا آپ کو یہ ایک بوجھ لگے گا اور اگر آپ اس کو پورا دن اٹھا کے آپ کو اس کو رکھنا پڑے جہاں بھی جانا پڑے آپ کو پانی کا گلاس ایسے ہتیلی بھی رکھ کے جانا پڑے تو یہ آپ کے لئے نہ صرف وزنی ہوگا بلکہ یہ تو ایک عذاب جیسے بندے کے ساتھ لگا ہوگا اس طرح بن جائے گا یہی حال انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ڈپریشن اور سٹرس کا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیگٹیف تھوڑ آتی ہے آپ اسے یادا تھوڑ سمجھ کے ایک سے دو منٹ کے بعد جھٹک دیتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے it's normal لیکن جب آپ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں سارا دن اس کے ساتھ گزارتے ہیں اور ایون رات کو بھی اسی بیڈ فیلنگز اور نیگٹیف فیلنگز کے ساتھ ان دپریشن کے ساتھ سوتے ہیں تو کام تب خراب ہوتا ہے زندگی تب بوجل ہوتی ہے تب یہ تب خراب ہوتی ہے